بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے جو بائیڈن امریکی صدر کا خط آ گیا ہے جہاں چٹھی آ گئی ہے لیکن یہ چٹھی خوشی کا باعث ہوگی یا پریشانی کا سبب ہے کچھ لوگوں کے لیے تو پریشانی ویسی رہتی ہے ان کے اپنے مسائل ہیں لیکن کیا یہ حکومت کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے دوسری طرف چھے ججز کا سکینڈل چھے ججز کا خط کا جو ایک سکینڈل بنا ہوا ہے اس میں استیفے کس کس کے آئیں گے مطالبہ کس سے ہو رہا ہے اور اصل میں استیفے کس کے آئیں گے اور جناب پی ٹی آئی جو بہت سارے دیگر مطالبوں کے ساتھ ساتھ ناراض ہے وکیلوں سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ناراض ہے اپنے وکیلوں سے اور ان کی ناراضگی ہے علی امین گنڈا پور سے بھی تو علی امین گنڈا پور سے کیوں ناراضگی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ بیریسٹر گوھر نے تو کہہ دی کہ ہمارا جو اتحاد تھا جماعت اسلامی سے وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ختم ہوا اور جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ نئی جناب ہماری وجہ سے نہیں ہوا بے فکر ہو جائیں یہ آپ نے خود کیا تھا مطلب وہ جو کنفیوشن ہے نا پارٹی میں آج جب وہ سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں کس پارٹی سے کیا اتحاد ہونا تھا اس سے کیا بینفٹ ہونا تھا کیا اس کے فوائد اور نقصانات تھے وہ سارے چیزیں ہو چکی ہیں ابھی بھی غلط پیانی مسلسل غلط پیانی وہ اسی طرح سے چلے جا رہی ہے اور اب انہوں نے الزام لگا دیا جماعت اسلامی پر جماعت اسلامی نے کلیر کہا کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں چونکہ صرف کیپی میں اتحاد کے لیے کہہ رہے تھے اس لیے ہم نے آپشن رکھی تھی کہ آپ جس سے مرضی کر لیں تو انہوں نے پھر کر لیا لیکن اب وہ ناراض ہیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اپنے ہی وکیلوں سے اور وکیلوں میں پھر آپ اندازہ لگا لیں جس میں بیریسٹر گوھر بھی شامل ہیں جس میں شیر افصل مربط بھی ہیں آپ ٹاپ لیول پہ دیکھ لیں اصل میں پارٹی کی قیادت ہے اب وکیلوں کے ہاتھ میں اور پارٹی کو گلہ یہ ہے کہ سارے وکیل پارٹی چلا رہے ہیں سارے وکیل اسمبلیوں میں بھی پہنچ گئے ہیں اور لیڈر جو ہے بانی وہ جیل میں ہے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بن رہا کہ بائی راجے وہ چھوٹکلے چھوڑتے ہیں فیلر کے طور پہ چھوٹے چھوٹے سے کہ جناب وہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے کوئی جنرل پہنچ گیا ہے جیل میں کوئی آفر آ گئی ہے اور ایپسلوٹلی نوٹ اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان باہر نہیں نکلے گا ڈیل نہیں کرے گا مر جاؤں گا باہر نہیں آؤں گا اس طرح کی ساری باتیں وہ پروپیگنڈا کے طور پہ لوکل بھی لابنگ والا کانسپٹ جو طریقہ انہوں نے امریکہ میں اپنا ہے تھا اسی طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں بھی انہوں نے لابنگ کیا اور اس بات کو کمیونیکیٹ کر آیا ہے کہ کپتان تو بڑا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے لیکن اپنی ہی کور کمیٹی میں جب آتی یہ بات تو پھر انہیں مسئیبت پڑ جاتی ہے کہ جناب اب کیا کریں کپتان کو کیسے نکالیں اچھا وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں اب پھر ادلیہ کی آزادی کا انہیں شوق چڑھا ہے اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ اب یہ ہم نے پور طریقے سے ادلیہ کو آزاد کرانا ہے جیسے پہلے سکوپ چھوٹا ہو گیا ہے پہلے پورے پاکستان کو آزاد کرانا تھا پچیس کروڑ لوگوں کو آزاد کرانا تھا تو اب انہوں نے سوچا کہ وہ پچیس کروڑ لوگوں والا کام مشکل ہو گیا ہے تو پہلے ادلیہ کو آزاد کرا لیں اور اگر سپیریئر جوڈیشری میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ لے لیں تو وہی سو پلس میں جتنے لوگ ہیں سو کے قریب لوگ جائیں وہ پہلے ان کو آزاد کرانا ہے تو چلیں یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں عمران خان صاحب کہ کیسے کرانا ہے اچھا اس کے لیے وہ بن رہی ہے کہ تمام سینیٹرز اور تمام ایم این ایز اور تمام ٹکٹ ہولڈرز اور اسی طرح سبائی داروں لکومتوں میں لاہور میں کراچی میں پشاور میں وہاں پر تمام ایم این ایز اور ایم این ایز کے ٹکٹ ہولڈرز وہ سب لوگ وہاں آئیں گے اور جو نہیں آئے گا اس سے پوچھا جائے گا اور سٹوڈنٹ یونینز کو اپنی جو ان کے تھے لوگ سٹوڈنٹس میں ان کو ایکٹیو کریں لیبر یونینز کو ایکٹیو کریں سب کو لائیں اور سڑکوں پہ لے آئیں کسی طرح کوئی ہنگامہ ہو وہ عمران خان کے نام پر وہ آزادی کے نام پر وہ الیکشن میں دھاندلی کے نام پر وہ فارم فورٹی سیون کے نام پر وہ فارم فورٹی فائیو کے نام پر کامیاب نہیں ہو اس کی بات لوگوں کو نہیں نکالا جاسکا سڑکوں پہ تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ تمام وکیلوں کو ساتھ ملا کے ریٹائر ججوں کو بھی لے لیں اور کسی طرح کوئی ہنگامہ آرائی ہو کوئی شور مچے کہ اب ہم ان کو آزاد کرانے کے لئے نکلے ہیں جتنی آزادی انہوں نے پہلے لے لی تھی اتنی آزادی کا شوق اور پورا کرنے اب سسٹم میں سے ان کے لئے جو سہولت تھیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اب وہ جو چھے ججز والی یہ کہانی آگئی ہے ایک لیٹر کا جو سکینڈل آیا ہے اس پہ بھی اب مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بینفیٹ ہونے ہونے جا رہا ہے اس پہ ان کا مطالبہ یہ آگیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ تو فوراں استیفہ دے دیں جی بیسے کیوں دے دیں استیفہ کچھ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ڈائریکٹلی ہم پر دباؤ تھا ہمارے گھروں کو بک کیا گیا وہ لگائے گے کیبرے لگائے گے ویڈیوز بنائے گی بلا 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 جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں اور استیفہ دے دیں چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اور ریزنز کے ساتھ کہ وہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور چیف جسٹس اور پاکستان بھی کاروائی دی کر رہے ہیں اور کیا کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ آنے کے بعد فوری فوری پہلے تو انہوں نے جو بتایا ہے چیف جسٹس نے کہ خود انہوں نے دیکھنے کے بعد ان چھے ججز کو بلایا ان سے ڈسکشن کی اس کے بعد انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا اور پرائم منسٹر سے ملاقات کا پلان کر لیا ان کے ساتھ پلان کر کے اپنے ججز کے ساتھ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پہلے پرائم منسٹر سے مل لیا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ کیا کرنا ہے اچھا اس میں ہی وہ بھی ڈسائیڈ ہو گیا کہ کمیشن بنا دیا جائے اتنی کوئی یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اچھا اب وہ مانگ رہے ہیں اسطیفے کہ چیف جسٹس اسطیفہ دے تو آپ نوٹ کر لیں یہ اسطیفے چیف جسٹس کے نہیں آئیں گے ان چھے میں سے ویسے تو سارے اڑیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سارے اڑ جائیں گے لیکن چلیں ان کے اب اسطیفے آنے آئے اور پالیسی وہی ہونی ہے بزاہد نکوی صاحب علی کہ جب انہیں نظر آئے گا کہ اب اڑنے لگے ہیں تو پھر ان کے اسطیفے آنے شروع ہو جائیں گے جس جس گیم میں وہ پھنس گئے ہیں جس گیم میں وہ آ گئے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی باقیوں کو پھسانے کی کہ چیف جسٹس کو پھسائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کر لیں گے اور بھائی آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ پر پریشر تھا کن چیزوں کے لیے پریشر تھا مطلب یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے کھل کر پی ٹی آئی کی حمایت میں فیصلے دی ہیں ہر طرح سے عمران خان کے ان کے باقی ساتھیوں کے سب کی حمایت میں فیصلے دی ہیں تو وہ کون سا پریشر تھا کیا یہ پریشر تھا کہ عمران خان کی حمایت میں فیصلے دیے جائیں سب سے زیادہ کریٹسائز ہو رہے تھے وہ جو پی ٹی آئی کے حمایوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اس بات کو کریٹسائز کرتے تھے کہ یہ دے رہے ہیں اچھا وہی لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پر پریشر تھا تو کس بات کا پریشر تھا آپ تو عمران خان کی محبت میں دھڑا دھڑ فیصلے دیے جا رہے تھے اچھا میرے جیسے بندے کا تو خیال تھا ٹھیک ہے عدالت سمجھ رہی ہے تو یہ فیصلے ہو جائیں جب کہیں اور ہوگا تو وہ کلیر ہو جائے گا اپنا اپنا مائنڈ ہے عدالتوں کا ہمارے ہاتھ تو ججز کا تو اس طرح سے چلنے والے لوگ اسطیفے مانگ رہے تھے لیکن یہ کہانی ختم ہوگی ان کے اپنے اسطیفوں پر اور اس کا کوئی حال نہیں نکلنا یہ جو جو ساری تحقیقات ہونی ہے کمیشن بننا ہے دوبارہ عدالت میں آنا ہے اور عدالت کے بعد پھر یہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جائے گا کیس پھر جائے گا سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے مسکنڈکٹ کے حوالے سے جو ابھی تک ایکسپیکٹڈ ہے تب جا کر مسئلہ ہوگا اور دوسرا سب سے اہم ان کا خط تو ہے ہی ایک دوسرا اس سے بھی بڑا خط آگیا آج وہ ہے امریکی صدر بائیڈن کا اور امریکی صدر بائیڈن نے جنرلی بات کریں تو بجلی گرا دی ہے پی ٹی آئی والوں پر اور ان کے چاہنے والوں پر پی ٹی آئی نے لاکھوں ڈالرز لوگوں سے چندے مانگ کر ہسپٹل کے نام پر پارٹی کے نام پر انصاف کے نام پر عمران خان کو رہا کرانے کے نام پر انتخابات کے خلاف کیمپین چلانے کے نام پر یہ ساری چیزوں پر انہوں نے چندے مانگے بڑے دھیر سارے اور اس کے بعد پیسہ خرچ کیا ہے لابنگ کے لیے امریکہ میں کہ جناب آپ نے پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا اچھا وہ یہاں سے بھی کام چل رہے تھے چٹھییں لکھے جارہی ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھے جارہے ہیں ہیمن رائٹس کی ارگنیزیشنز کو خط لکھے جارہے ہیں یو این کو خط لکھا جارہا ہے وہاں پہ کانگریسمنٹ کو لابنگ کی گئی کہ جناب کسی طرح پاکستان کی حکومت کو ماننے سے آپ انکار کر دیں کہ جناب ہم نے نہیں ماننا جب تک امران خان کا کچھ نہیں ہو جاتا اور کرنا کیا کہ جناب امران خان کو جیل سے نکالیں اور اس کو حکومت دے رہے یہ مطلب بڑا ظلم ہو رہا ہے نو مئی ہم نے کیا لیکن وہ بھی حکومت کے خاتے میں ڈال دیں وہ محسن نقوی نے کرایا ہے یا شہباز شریف نے کرایا ہے اور وہ جس طرح سائفر ڈونر لو سے سٹارٹ ہوا تھا اور کرتے کرتے محسن نقوی پر آ گیا تھا اسی طرح نو مئی بھی محسن نقوی پر بھی آتا ہے تو یہ سب نے کرایا تھا تو ہمیں فارق کریں نکالیں اس میں سے اور ہمیں لے آئیں جناب مینسٹری میں اور دوبارہ حکومت میں لے آئیں کسی طرح تو جناب وہ ساری محنت بیکار وہ سارے لابنگ کے پیسے بیکار امریکی صدر نے خاتی لکھ دیا وزیراعظم پاکستان کو شہباز شریف کو اور اس نے نیک تمناوں کا اظہار کیا ان کا مل کے چلیں گے مسئلہ کوئی نہیں لیکن کیا یہ خط خوشی کا باعث ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی سیچویشن ہے پولیٹیکل اور جیوگرائفیکل اور ہمارے پروجیکٹس ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ چلویں وہ سب بڑے اہم ہیں چائنا کے ساتھ ہم سی پیک میں جس طرح سے انوالف ہیں اور اس کے جو پروجیکٹس سائے رہے تھے وہ خطرے میں آئیں ایک واقعہ نے یہ تازہ ترین جو چائنیز انجینئرز پر اٹیک ہوئے اس نے کئی چیزوں کو روک دیا ہے داسو ڈیم پر کام بقاعدہ روک گیا ہے بقاعدہ کام رکنے کا مطلب سٹاپ کو سارے کونے فارق نہیں کر دیا انہوں نے کہا چھٹی گھر جائیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا ہم کچھ دن بعد بلا لیں گے کر لیں گے انہوں نے کہا جی بند تو وہ کلیر ان کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ ہم کام بند کر رہے ہیں اچھا ان کا کیا مطالبہ ہے کہ اس کے مجرموں کو پکڑا جائے انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے اور وہ اس طرف یہ نہیں کہتے کہ یہ چار بندے پکڑنے ہیں خدا بندوں نے کیا تھا وہ پوری چین پکڑیں کہ ان کے کون سپورٹرز ہیں کون لوگ سسٹم میں بیٹھے ہیں جو انہیں ہیلپ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا تو امریکہ کے بارے میں جو جنرلی ہمارا خیال ہے کہ امریکہ کچھ نہیں ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ چائنہ کا سر و رسوخ ہو سب جگہ پر ان کا یہ مسئلہ ہے پاکستان سٹریٹیجی کلی بھی ان کے لیے امپورنٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر چائنہ کا سر و رسوخ نہ ہو دوسری طرف ایران سے ہماری گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہے اس پر گزشتہ دنوں امریکہ نے بڑا واضح اعلان کر دیا ہے کہ اگر پاکستان اس پر جاتا ہے تو پاکستان پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں تو پاکستان کے جو معاشی مفادات ہیں وہ ڈائریکٹ زد میں آ رہے ہیں تو ایسے موقع پر امریکی صدر کا قط بظاہر تو یہ تازہ ہوا کا جھونکہ لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے لیکن حکومت کو میرے خیال ہے بہت کیرفل ہی چلنا ہوگا ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں عالمی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ قوموں کے مفادات کی گئے میں تو ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہے پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا فائدہ کس چیز میں ہے یہ لابنگز چلتی رہیں گی پی ٹی آئی والے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی سے بڑے دشمن باہر سے بیٹھ کر انڈیا اور باقی مالک پاکستان کے خلاب بہت کوششیں کرتے رہے ہیں آپ اندر سے ہیں تھوڑا سا تو یہ ساری چیزیں منیجبل ہیں ہم نے پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے پاکستان کا معاشی مفاد دیکھنا ہے پاکستان کے لوگوں پر برڈن کم ہونا چاہیے کوئی بھی پابند یہ ہے خدا خاصتہ لگنے کی صورت میں ہم تنگ ہوں گے لیکن ہم سمپلی سارا کچھ بند کر کے امریکہ کے بلوک میں چلے جائیں میرا یہ بلکل ایسا کوئی خیال نہیں ہے نہ میری ایسی خواہش ہے میری خواہش ہے کہ وہ بہترین فیصلے کیے جائیں جو پاکستان اور پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کے مفاد میں بہترین ہوں اور باقی شور مچاتے رہیں گے پی ٹی اے والے تو جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ تو اپنے وکیلوں کے خلاف ہیں کہ یہ ٹھیک کام نہیں کرے بلکہ علی امین گنڈاپور کے بھی خلاف ہو گئے ہیں علی امین گنڈاپور کا قصور کیا ہے کہ وہ وزیراعظم سے مل لی ہے وزیراعلا کے پی جو ہے علی امین گنڈاپور انہوں نے وزیراعظم کو ریسیب کیا وزیراعظم سے ملاقات کی اچھا اور اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب آن گئے ہیں تو انہوں نے ان سے بھی ملاقات کر لی ان سے بھی ملے یہ اتنی شدید تکلیف ہے عمران خاد صاحب سمیت ٹاپ پی ٹی اے لیڈرشپ کو کہ وہ مل کیوں رہے ہیں اب عصد کیسر نے کھل کے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ جناب علی امین گنڈاپور کو چاہیے کہ وہ وفاق کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرتے ہیں اور بھائی ایک صوبہ کیسے آئیسولیشن میں چل سکتا ہے اور پھر وہ صوبہ جو ہمارے ہاں اب وہ جو سٹیٹس یا سیچویشن ہے دہشتگردی کی امن و امان کی اس میں کس طرح ممکن ہے کہ ایک صوبہ جو بقاعدہ متاثرہ ہے جہاں پہ یہ سارے مسائل موجود ہیں دہشتگردی کے اور دہشتگرد موجود ہیں چونکہ وہ بارڈر ایریا ہے سارے مسائل ہیں اور جتنی سہولتیں عمران خان کو ملی ہیں ابھی تو یہ ختم ہونی ہے اگر عمران خان کو سٹینڈرڈ سہولتیں جو کسی بھی مجرم کو ملتی ہیں جو سزا یافتہ مجرم کو جیسے عمران خان صاحب ہیں اچھا ان کی اپیلیں موجود ہیں بلکل ٹھیک ہے جہاں جہاں انہیں ریلیف مل جائے ختم ہو جائیں گی لیکن جو جیل میں بطور سابق وزیراعظم جو سہولتیں مل سکتی ہیں قانون کے مطابق وہ ملنی چاہیے باقی ساری جسن ختم ہو گئی اس نے لگ پتا جائے گا وہ حکومت نے یہ کوئی خیال کرنا چاہیے کہ عمران خان کی سہولتوں کی بجائے عوام کی سہولتوں کا دیکھیں یہ جو بجلی کے بل کل پھر بڑھا دیا ہے کوئی تین روپے کے قریب پر یونٹ بڑھا دیا ہے اور پیٹرول کی قیمت کا بار بار اعلان ہو رہا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ بڑھا دیا جائے گا کل وہ بھی ہو جائے گا مسئلہ پر سو تو یہ خوفنا چیزیں ہیں حکومت کو چاہیے کہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے ہم سب کے مسائل کی طرف بھی توجہ دیں شکریہ